ہیلو ایروم، ایروم، ایروم ورمجان کی طرح بات کریں ہمارا میری حوال صلی اللہ علیہ وسلم سب کہ بھاو نے ویلوب سوئی جاناتے ہیں وہ بہت زیادہ شود ہوتے ہیں اورگر سو جاتے ہیں انگی اس کو حق کر کے اور اس سے صرف عارشی طرف رہے ہوتے ہیں وہ ڈرائیو کر رہی رہی ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہوتے ہے اس سے دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ دیکھ ایروم کلی بورنگ ہوئے اسے تکنیل لگایا گاڑی میں موسیق لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اورixòسی حب آرشی بھی موسک لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو ہمارا جوتی ہے وہ آرشی کی ہاتھ کو اسی پرگھڑ لیتی ہے تو آرشی اس کو دیکھتی ہے اور تم نے ایک جو سی کیامکوں میں دیکھتے ہیں تو آرشی اس کے سامنے کی طرف دیکھتی ہے اگر جوں چور کہتا ہے تم کیا کر رہی حب میرا ہاتھ کیوں پرگھا ہے تو ہمارا اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی معاقت ہوں شمی اللہ تم سامنے دیکھو نا تم دروی کرو موسیقے میں لگا دیتی ہوں تو وہ آرشی گئتی ہوں اس کے بعد آرشی جوتی ہے وہ درائب کر رہی ہوتے ہیں اور ہمارا موسک لگا کے بس آرشی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے اس کے دن میں ایک عجیب سی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں تو اب سانگ بھی بہت روماٹک ہوتا ہے وہ سونگ میں سن رہی ہوتے ہیں اور آرشی کو بھی دیکھ رہی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اس کا دل کر رہا ہوتا ہے خود با خود اس کے دل سے عرشی کیلئے تریف نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ اس کی آئیس کتنی پیاری ہے کہتے سندھر لگتی ہے یار اس سائیڈ اینگل سے تو ایسے باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہتے ہیں شیٹ 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 میں کیا باتیں کر رہی ہوں شیٹ ایسا نہیں ہو سکتا میں اس کی طریف کیسے کر سکتا ہوں اور اس کی رمی تو بالکل نہیں منتی تو ہمارا ایسے کیا کہ خود کو کنٹرل کر رہی ہوتی ہے اور عرشی کی تریف کرنے سے خود کو روک رہی ہوتی ہے لیکن سچ میں عرشی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ روکی نہیں پاتے اس کی تریف کر رہی ہے کہ بار بار اس کے منزے اس کی تریف نہیں کر رہی ہوتی ہے تو ہر شیٹ ہوتی ہے میں نوٹ کرتی ہے کہ ہمارا اسے بار بار دیکھ رہی ہے تو عرشی اسے کہتے ہیں کہ یار میرے فیس بے کچھ لگا ہوئے تو مرہا ہی نے کچھ بھی نلگا ہوا تو آرشی necessidades ہاں پھر مجھے کیوں کہ میں اگر دیکھتی ویڈا تھا سن ہمارا کہتا ہی شکریہ چنتbout ہے تو تماتے لئے تحریف رہے والا پھر اس دمرائے کیسے تو آرشی نے کہا بھار کو ہمارا کہیاں کو تو نہیں اس طرف نہ لگا ہی چھا ہی تlide شکریہ کبھلکاتی اور تحریف کی کبھل بھی نہیں ہی تربائینا تو ہمارا کہ تو ہمارا کہیں میں اتنی خراب ڈرائیور نہیں ہوں ہر کسی کو اپنی طرف سمجھ رکھا ہے کیا ہمارا کہتی ہی لوگ میری ڈرائیونگ سکلز اتنی اچھی ہیں نا کہ میرا پورا خاندان تعریف کرتا ہے تو آرشی کہتی ہم زائر سی بات ہے فرس ٹائم انہوں نے اتنی بیکار ڈرائیونگ دیکھی ہوگی تو تعریف ہی کریں گی نا وہ تم نے ایک ہوا سنی ہے کہ کوا چیٹا ہے تو کہتی کیا چیٹا ہوا کوا کیا بطلب تو کہتی ارے میرا بطلب کوا سوی دیار بات ہے جب لوگ سامنے کوئی پیسٹ نہیں کر سکے کہ اپنی گلتی مان نہیں رہا رہا تو جیسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں یہ وہی مثال ہے کہتے ہیں کہ کوا تو واقعی وائٹ ہے تمہارا بھی یہی حال ہے کیونکہ تم نے تم نے گلتی کبھی مان نہیں نہیں ہے تو تمہاری فیملی یہی کہتے تھے کہ ہاں بھئی تمہاری ڈرائیونگ اچھی ہے تھا کہ تم خوش رہو اور ان کا مزید سر نہ کھاؤ کہتے ہیں سر تو تم میرا کھا رہی ہو کب سے پکائی جا رہی ہو مجھے اے تم پکواس گھانے بھڑا کہنا تم نے اپنی گاڑی میں کیا تمہاری فلیش لگی ہوئی ہے وہ کہتی ہاں میری گاڑوں کو پکواس مت کہنا میری کولیکشنز کے ہر کو اطریف کرتا ہے پھر نا میں جیم جاتا ہوں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز اپنے سونگز پلے کر دو تو وہ کہتی ہیں اچھا تم جیم بھی جاتی ہو تو ایسے کہ کیسنے لگ جاتی ہیں تو آرشؑ کہتی ہیں کیوں میں جیم کیوں نہیں جا سکتی ہمارا کہتی اگر جم جاتی ہو تو تمہارا ویٹ لوز کیوں نہیں ہو رہا تو آرشؑ کہتی ایک سکن تم نے موٹی کا کہاں سے موٹیوں میں موٹی ہو اس لئے تو تم جیم جاتی ہو آرشؑ کہتی ہیں نہیں جیم جانا پسند ہے میں صرف اس لئے جیم جاتی ہوں ویسے بھی مجھے فیٹنس کا بہت خورت شنگ ہے تمہاری طرح نہیں ہو کہ ہر ٹیم کھاتی رہو ہمارا کہتی ہوں ہیلو تمہیں عادت ہے کیا کہ لوگوں کو جج کرنے کی وہ بھی بغیر جانے تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنی محنت کرتی ہوں سارا دن میرے پاس تھا پانچ منٹ لیٹنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا تو آرشی کہتی کیوں جی کس دیش کی پرائم منسٹر لگی ہیں جو آپ کے پاس لیٹنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا تو ہمارا کہتی ہوں مجھے نہ تم سے کوئی بات دیگا نہیں کہ تم چکراب ڈائیونگ کرو کہاں رہ گیا تمہارا دیدو کا گھر ہم کتنے ٹائم سے تمہارے ساتھ بھسی ہوئی ہیں کتنے دیر سے تم ڈائیونگ کرو تمہارا دیدو گھر آئے گا بھی صحیح یا نہیں تو آرشی جو ہوتی ہے تب ہی زور سے بلیک لگاتی ہے اور مارا کا سر جوتے ہے سن نے بانا چٹک رہا تھا کہتی آوچ سر فور دیا تمہیں پاکھا لڑکی ٹائیونگ کرنی نہیں آتی تو کہتی نہیں آگیا کہتی کیا نہیں آتی تمہارا ٹائم کرنی اور آئے گی بھی نہیں کبھی تو آرشی کہتی میری دیدو کا گھر آگیا پتروں گھاڑی سے وہ نہیں سونے کا جاتا ہے کھو تو تکیا لا دو تو ہمارا کہتی تمہارا تم سے بات کرنے فصل ہے تو ہمارا اسے کے اپنی سیٹ پر کھول کے گھاڑے سے باہر اترتیا اور آرشی بھی جو ہے بھو بھی نکل آتی ہے تو ہمارا کہتی ہم مجھے گھڑی گھڑی کیا دیکھتی چلو اپنی دیدو کا گھر ان میں دیدو کا گھر کونسا ہے آرشی کہتی وہی سامنے والا کہتی ہاں تو چلو تم تو ایسے کہہ رہے جس ماری دیدو کا گھر نہیں ہو اندھر جانے سے تاں گھبڑا کری ہو چلو تم کہتی ہاں دیدو نے منع کیا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں نہیں گسہ کریں گی مجھ پہ کہتی دیدو کا گسہ سہا سکتی ہو یا انہیں ہرٹ ہوتے پر سہا سکتی ہو بتاؤں جس جس تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے وہ کر لو تم تو کہتی میں دیدو کو ہٹ آتے میں نہیں دیکھ سکتی اس لئے چلو میں ساتھ تو ہمارا کہتی فائنلی تیسین لے گیا تو ہم نے دو گھنٹے بعد سوچنے کے بعد آرشی کہتی ہیلو میں نے کوئی سوچنے کا ٹائم نہیں لیا فوراں ڈیپلائی کیا ہے ہمارا کہتی پھر تم لیزی ہوگی اب چلو آرشی کہتی آرشی کنٹرول کنٹرول ضرورت کے ٹم گھتے کو بھی پاپ بنانا پڑتا ہے تو ہمارا کہتی ایک سیکنڈ تم نے مجھے گھتا بولا آرشی بولتی میں نے تو نہیں بولا تم نے خود ہی خود کو گھتا بولیا چلو پہلی گھتی ہوگی جو خود بول رہی ہے کہ ہاں میں گھتی ہوں تو ہمارا کہتی تکھا ابھی تم نے بولا کہ تم گھتی ہو آرشی کہتی نہیں میں نے تو نہیں بولا ہمارا کہتی بھی تم نے بولا کہ ہاں میں گھتی ہوں آرشی کہتی تکھا تم نے خود مالیا کہ تم گھتی ہو تو ہمارا کہتی آہ یہ لڑکی تھی چلا کیوں ہے آرشی کہتی کیوں کہ تم بدھو ہو اس لئے میں چلاک ہوں میں ایسے تم نے آرمان ہی لیا کہ میں چلاک اور سمجھدار ہوں تو ہمارا کہتی تم سے نہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم یہ کام کرو پہل دو چلو اپنے دیدوں کے گھر لے کے جاؤں میرے پاس وزور کا ٹائم نہیں ہے آرشی کہتی ٹائم نہیں ہے تو کیوں آئی تھی تم ہی میرے فنڈے میں ٹانگڑا آنے کی زورتی میں آئی تھی تمہارا پاس ہیلپ مانگ لے تم خود چل گئی تھی ہیلپ کرنی ہے ہیلپ کرنی ہے اب خود آئی تھی تو چپ چپ ہیلپ کرو مجھے باتیں سرانے کی زورتی ہمارا کہتی ٹھیک ہے آرشی جوتیو نے ہگ کر دیا ہمارا جوتیو وہ بھی کہتے ہیلو دیدو تو کہتی کہ آرشی یہ کون ہے تو ہمارا کہتی ہاں ہاں بولو آرشی میں کون ہوں اور میں تمہاری کیا لگتی ہوں تو کہتی دیدو وہ یہ میری دوست ہے ہمارا کہتی ہاں 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 دیدو ہم دونوں دوست ہیں ہم تو بیس بڑیز ہیں تو ایسے کہ آرشی کو ہگ کر دی ہوتی ہے بیٹھی ہوتی ہے وہ آرشی ہوتی ہے ماما ماما کہتے آرشی جوتی ہے وہ فوراں اسے گودیم اٹھا تھی کہتی ہاں کیتے کیوٹ لگ رہی ہے یار میلا پیار آرشی بی بی یہ دیکھو میرے تو دیکھو آئے 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 کیتے پیار ہی سوال کری اپنے چھوٹ آشی بچہ مووو اسے کہ اس بی 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 اسے بہت بہت پیار سے دیکھو بہت کچھ ہوتی ہے دیکھو سمائل کری ہوتی ہے کتی سنتے لگتی ہے بچوں سے کتنا پیار ہے تو اس کی دیدو آرشی ہمارا دیکھتی آرشی کو دیکھ رہی ہے اور ہمارا کو ہوتی ہے اور کہتے بیٹا چلو میرے ساتھ اندر یہ تو لگ گئی اس کے ساتھ انہوں بس چب بھی ملے ان کی گیمز ہی ختم نہیں ہوتی تو ماؤ میرے ساتھ تو کہتی ہاں آرشی دیکھتی پانی رہ دیتی اور آرشی بس اپنی بیبی کے ساتھ کلنے میں لگی ہوتی ہمارا اسے باہر بر دیکھ سمائل کر ہوتی آرشی اسے ملو یہ میری بہت پیاری دوست نہیں گیا یہ بچی تم سے زیادہ سمجھدار اسے پتہ کس سے دوست گرنے ہو کس سے نہیں گرنی تو ہمارا ہوتی اس کا ہاتھ پر ہنڈ شکر کرتی اسے ہنڈ کرتی آرشی آرشی ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ تیشو سے ساف کرتی ہم دھولانا پڑے گا ایسے ساف کرنے سا تیشو سے چھوڑو ایسے دونوں آئیو پھر سکر ہوتے تو دیدو آجاتی ہے کہ آرشی بغیر بتایا آئیو تم کچھ کام تھا کیا بتایا بھی نہیں تو کہتی نہیں دیدو کام تو کچھ نہیں بیسے اپنی ماسک رکھا رکھے ہاں ای ڈونٹ ولی اب کرون نہیں ہے سب ٹھیک ہے اور آمی کرون بھی نہیں تو یہ ماسک کیوں اتارو ہم اسے تو دیدو کہتی ارے نہیں اس کو نہیں اتارو یہ ٹھیک ہے تو آرشی کو کچھ جاتا ہے کہ دیدو پلیز اسے ریموو کرو تو دیدو کہتی ارے چھوڑو نا تو آرشی ایسے ہاتھ خود مار کے اس کو نیچے اتار دیتی اور دیکھتی ہے کہ اس کی فیس پہ ہر جگہ سخم کے نشان ہوتا جو اس کی دیدو ماسک سے چھپا رہی ہوتی ہے اور آئیس میک اپ کر رکھو ہوتا تو اسے سب دیکھتا ہوتا کہ پھر سے جیجو نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا دیدو آپ کیوں یہ سپرداج گھر کیوں نہیں چلتی گھر کیوں نہیں چلتی انہیں پتہ ہے کہ آپ گھر نہیں جائیں گی اس لئے آپ کے ساتھ سب کرتے ایک بار آپ گھر چلیں سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے دیدو میری فیملی مجھے اس ٹیم سپورٹ کرے گی جن کی مرضی اخلاف بھاگ میں شادی کی تھی تم بچی ہو یار تم بھی نئی سمجھ جاتی ساری بات تم جاؤ یہاں سے وہ آنے والے ہوں گے گز تو آرشی کہ دیدو ایسا کچھ نہیں ہو میرے ساتھ گھر چلے لئے ریڈی ہو جاؤ تو کچھ نہیں وہ نہیں چلیں گے میں پتہ ہیں وہ فیملی فرنڈز ہیں اگر وہاں آگئے تو کیا سوچیں گے میرے بار میں نہیں ہم بہا نہیں چل سکتے ہم ہمارا کھڑی ہوتی ہے میرے گھر چلیں ہم فیملی فرنڈز نہیں میرے فیملی والے آپ کو بلکل نہیں جانتے تو کیا پروبلم ہے تو آرشی ایسا دیکھ رہی ہوتی کیا بہا رہی ہے بچے میں تمہارے گھر کیسے چل سکتے ہوں تو کیا پروبلم ہے میری فیملی آپ کو جانتی ہے کچھ پروبلم بھی نہیں ہوگی میری میری بیس فرنڈ کی دیدو ہیں کچھ بھی پریشان رہوں گی تو ہمارا چان بچے بیس ٹرین بیس بوری ہوتی تاکہ اس کی دیدو مان جائے جب بیس ٹرین بوری ہوتی ہے تو آرشی اسے گھر گھر کے دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ سب کنونس کری رہی رہتے ہیں دیدو باہر بہر ہوتی ہے تو بہت غصے ہوں گے پتہ نہیں وہ پھر سے کہ ہائپر نوج تم محکام کرو تم چھپ جاؤ اور جب وہ روم میں جائیں گے تم پریز یہاں سے چل جانا آرشی کہتی نہیں دیدو میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لے کے جاؤں گے تو دیدو بہت ریکویس کرتی لیکن آرشی نہیں مانتی تو دیدو ڈڑتے وی ترازہ کھولے جاتی اور آرشی کہتی کہ یار سو میں دیدو کو تمہارے گھنی رکھ سکتی تمہارا تمہارا دماغ خراب تمہارے گھنی جائیں گی تمہیں اچھے سے بتائیں میری گھر جانے میں کیا پروblem ہے تمہیں ہاں تم بھاکھلو نہیں میں یہ بات نہیں مان سکتی جو بھے دنیا آرگی گھر رہے تھے جی جو جو ڈرنگ ہو گئے آتے ہیں بھاہر دروازے پھر ماننا پیٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی دیدو کو تھپر مارتا ہے وہ زور سے نیچے گرتی ہے کہ 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 مر گئی تی بھاہر کھڑا ہوں کوئی ہوش نہیں ہے حسن تھکا ہوا دروازے نہیں کھول سکتی تو ایسے کہ نیچے بیٹھ اسے اور زیادہ مار رہے ہوتے ہیں دیتو کی جو بیٹھی ہوتی ہے وہ ڈرنگ کے مار سے بھاگ آرشی کو حق کر لیتی آرشی اسے سکودی میں اٹھاتی بیٹھ کیا ہوا تو آرشی تھوڑا 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 شور رہا ہوتے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی مار رہے تو رو رہی ہوتی بھاپا مممہ مممہ مار مار رہے بی بی جیسے آرشی فوراں اسے نیچے ہوتا آرشی آپ روم میں جاؤ ہاں تمہارے مممہ کو کبھی نہیں مار رہے گا آرشی آرشی جیسے بہار جاتی بس جیجو بخت ہو گیا آپ کیا لگتا ہے ان کے پیچھے کوئی نہیں آپ چپ چاہ ان کو مار سکتے ہیں اسے جیجو کو ساید بیٹھا اپنے دیدو کو اٹھا آنسو ساف کرتے ہیں دیکھتے کہ دیدو آرشی ہمت گھر میں گھر میں گھر گھر نہیں آرشی کیوں لائی تو اسے ہمت ہاتھ پکڑ لگتے ہیں ہمارا ہاتھ پکڑ لگتے ہیں میری دوست ہاتھ لگا گیا اسے بول دھکا دے دیتے گھر جاتے گھر اتنی ہمت میری گھر میں کھڑ مجھ پر ہاتھ دیتو آپ کیوں سامنے آئی آرشی جو دھکا دے دیتے کہ بس بہت ہو گیا میں پرتاج نہیں کر سکتی دیتی آپ جائیں سمان پیک کریں گڑیا کھلیں ہم چاہ رہے ہیں لیکن آرشی بولتی بولا آپ سمان لے آئیں اس کی تحسیق میں دیکھتی کیسے روکے گا تو میری بیویا کہیں نہیں چھوڑ کر اس دیتو دیکھ رہے ہیں آرشی بولا آپ سمان لے آئیں اس جیجو کافی نشی مارتے دیتو کو کسر بہت سب سنتی تھی تو بہت بس ساہ رہا دیں تو میرا ساہ رہا آرشی کہیں بہت تو مار آرشی بہت 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 کیا جاتے میں دیتو کو بدبا کر دوں لیکن نشی مار دو کہیں بیوش ہوگی کہ چان سمان کو تھوڑی بہت آرشی گوڑ آئی آرشی نشی زمین پر تو آسی ٹھاٹ مار رہی ہوتی ہے تو آرشی کو رکھ دیکھتی بس بس بہت ہوگیا بیوش ہیں وہ تو ہمار کہتی بس کر دو اس لئے تو مار بیوش ہونے یاد دن رہ گیا کہ کس نے مار رہا ہونے مار گتی اچھا تو پھر میں بھی دو چار گسے لگائی دیتی ہوں مار بھی مار رہی ہو مار رہی مار 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 رہی مار رہی مار مجھے غصہ نہیں آئے آرشی اس ہاتھ پکڑ بہر بہر مجھے دوست کیوں بہر رہی ہم دوست نہیں آئے مار دوشمن تو چلو میرے دوشمن کی دو مار کیسے مار رہ مار رہ ہوتی تو آرشی چلو مار तو آرشی ہے آئی آئی آیا ان پر انہیں بیٹھ پہ لے کے جاؤ نا یہ تھی بیٹھا چاہتے ہیں تمہارے باپ کی حالات ہے پولیس ٹیشن میں ہی سونا چاہئے تھا یہاں سونے کی جگہ مل گئے اسی میں ہی سو خوش رہنا چاہئے پاپا کیوں نہیں اٹھ رہا ہے کہتے ہیں کچھ نہیں سو گئے ہیں انہیں سونے دو ہاں سوتے ہیں انسان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایسے کہہ کے بیبے کو کس کر رہی ہوتی ہے تو تب اس کی دیدو جوتی ہے اپنے اور اپنی بیٹی کا خود سامان لکے آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا کہتے ہیں کیا ہو گیا بیوڑا ہے پیکے سو گیا اور کیا تو ایسے کہا کہ ہسری ہوتی ہے تو ہمارا بھی ہسری ہوتی ہے تو دیدو کہتے ہیں تم دنوں ہس کیو رہی ہو وہ کہتے ہیں ارے دیدو کچھ نہیں چلو آپ جب ایسے دیدو کا ہاتھ پکڑتے ہیں وہ لوگ گھر سے باہر نکلاتے ہیں تو اس کی دیدو کہتے ہیں کہ یہ تو بھووش پڑے ہیں گھر تو لوگ کرنا ہوگا نا وردہ ٹاکو پڑ جائیں گے گھر میں ہاں گوڈ آئیڈیا باہر سے لوگ کر دو گئی لیکن پیتی ارے کر دو نا باہر سے لوگ تو اس کی دیتوں جو باہر سے لوگ کر دیتی ہیں تو آرشی جو ہوتی ہے وہ درائیب کر رہی ہوتے اور سامنے ہم باہرہی بیٹھے ہوتی ہے پیچھے پیک سائیڈ پر اس کی دیتوں اور بیٹھی بیٹھے ہوتی ہے تو بیپی کہہ رہی ہوتی ہے ہم کہ ہوں جا رہے ہیں ہم کہ ہوں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بیٹھا ہم atenção ہم ہے یہ بہت جو رہے ہوں ہم گھومنے کیلئے ارشی، ہم کہہ رہے ہیں ہم گھومنے کیلئے ہونے کہ یہ بہت مجھائے گا اور کہہ رہے ہوتی ہے آپ بھی جان جائیں کہ یہ بہت ساتھ پڑ جانتا ہوں ارشی ارشی خمس ت تس کی ہوتیتیے کہ ارشی سے درائیب کرتا ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسے پتھر نہیں ہوتا کہاں جانا ہے تو جو ہوتی ہے وہ ڈرائیو کرتے کرتے گاڑی سائیڈ پر گا جاتی تو اس کی دیدو کہتی کیا ہوا تو کہتی وہ میں سامنے شوپ سے کچھ لینا ہے میں آتی ہوں ہاں تو ہمارا کو اشارہ کرتے کہ تم باہر ہو تو ہمارا بھی باہر جاتی ہے تو دونوں جو ہوتے ہیں دیدو کے سامنے شوپ میں کچھ جاتے ہیں شوپ میں جانے کے بعد ہمارا کہتی کیا ہوا تو آرشی چلا رہی ہوتے ہیں اس پر کہتی تم پاہلو ہاں تمہیں پتا ہے نا اب ہم کیا کریں گے کچھ پتا ہے اور تب دیدو کو لے کے تو آئے لیکن لے کے کہاں جائیں گے کیونکہ میرے گھر تو بچائیں گی نہیں تمہارا کہتی تم پاہلو تمہارے گھر کیسے رکھ سکتا ہے اور دیدو نہیں ماننگی اور مجھے کچھ کو اچھا نہیں لگے گا ایک دشمن ہے دوست تھوڑے کہتی ہاں تو دوست دوست کے کام آتا ہے تو دشمن دشمن کے کام کیوں نہیں آسکتا تو آرشی کہتی تم پاہلو اور تمہاری فیملی آرشی کہتی تمہاری ریلیکس میری فیملی یہاں پر تھوڑی ہے آرشی کہتی کیا مطلب آرشی کہتی چل کرو نا تم ٹنجن کے لئے ہو سب ہو جائے گا تو کتلی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہیں ہمارا کہتی ہاں تو میں ڈرائیب کرتی ہوں آرشی کہتی تمہاری ڈرائیب میں پر مجھے بلکل بھروسہ نہیں ہے ہمارا کہتی آرے ریلیکس ہیتی بری ڈرائیبہ نہیں ہو تم سے تو اچھی ڈرائیبہ ہوں گی اب چلیں آرشی کہتی رکھو یار بی بی کے لئے کچھ چیزیں لینے تو مجھے تو آرشی ایسے کہہ کے بی بی کے لئے کچھ کھانے پینے کے سمان لیتی ہے اور پھر بیک سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے ہمارا کہتی ہے میں تمہارا ڈرائیبہ ہوں تو کہتی ارے یار پلیز نہ میں بی 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 کو کھلاتی ہوں ہمارا کہتی ہے تمہارا جوتی ہے وہ ٹرائیب کرتی ہے اور آرشی جوتی ہے بی بی کو کھوت میں بیٹھا کے اسے بسکیٹ ہوئے اور جوز پیلا رہی ہوتی ہے اور دی کو کہتی ہے کہ دی تو پلیز نہ بھرونا بند کریں سب ٹھیک ہوگا آپ کے جوز پی ہیں جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا بھی کوئی بیک اپ ہے تو آپ پھر سے آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے دو چار ہے تو انہیں بیٹی سے دور رہیں گے تو خود تڑپتے بہیں گے آپ کے پاس وہ اپنی بیٹی سے تو پیار کرتے ہیں تو کہتی ہے ہاں وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں کہتی ہے پھر آپ کا ٹینشن کی کیا بات آپ ریلیکس ہو جو وہ ضرور آئیں گے تو ہمارا جوتی ہے وہ ٹرائیب کر رہی ہوتی ہے تو اسے ٹرائیب کرتے کرتے ہیں وہ ہمارا کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو آرشی یہ تھی ہے کہ پہنچ گیا ہے ہمارا کہتی ہے ہاں وہ ہمارا اسے گھر سے نیچوں ترتی ہے اور پھر آشی اور اس کے دیدو بی 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 نہیں چوتر تھی تو ہمارا جوتی ہے وہ دیدو کا سمان اٹھا لیتی ہے اور آشی نے بی بی کو اٹھایا ہوتا ہے تو دیدو جوتی ہے وہ گھر کے اندر نہیں جا رہی ہوتی باہر ہی رکی ہوئی ہوتی ہے تو اکے تھے کہ دیدو پلیز اب اندر چلنا آپ نے بولا تھا نا آپ میرے گھر نہیں جائیں گے باہمنا کے گھر نہیں جائیں گے لیکن اس گھر میں تو آپ جان سکتے ہیں نا اس گھر میں آپ کو کوئی نہیں جانتا جب کوئی آپ کو جانتے نہیں ہے تو آپ کو کوئی جرج نہیں کرے گا پلیز؟ تمہارا کہتے ہاں دیدو آپ سے کوئی question بھی نہیں کرے گا پیس چلے اور ویسے بھی اس گھر میں 2-3 دن تک کوئی بھی نہیں ہوگا سرپ میں ہوں گی اور آپ ہوں گی تو آرشی کہتے کیا وہ کہتے ہاں میرے panel چھوی ہم بھی نہیں ہے آرشی کہتے دیکھا دیدو problems solve ہوگی کوئی بھی نہیں ہوگا اس سے تو آپ کوئی problem نہیں ہوگی یہ میری بیس فرنڈ ہے یاد اس سے آپ کو کچھ کچھ پروبلم ہی ہوگی سب ٹھیک ہوگا اور میں بھی آج رات ہی رہ جاتی ہو نا تو ہمارا کہتی ہے کہ کیا تم بھی آ رہا ہوگی دیکھو میں تمہیں نہیں جیل سکتی تو کہتی شپ دیدو کے سامنے پکوائے اس مند کرو تو دیدو کہتی پکا تو کہتی ہاں اور پھر دیدو کہتی تم گھر میں کیا بولوگی آر چیز کہتی ہے وہ میری پروبلم ہے نا اچھا چلوا اندر چلتے ہیں تو دیدو کہتی ہاں تو اس کے پر لوگ اندر چاہتے ہیں تو ہمارا جوتی ہے ان سب کے اپنے روم میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا روم ہے آر چیز کہتی ہاں تمہارا روم تو اچھا ہے دیدو کہتی کہ تم پہلے بار آ رہی ہوگی اس کے روم میں تو ہمارا جوتی آ کے آر چیز کہ اسے شلڈر پر آتھ رہتی کہتی نہیں یہ میری پیس فرنڈ ہے یہ تو آتی جاتی رہتی ہے اصل میں فرس ٹھیک میرا روم کلین آنا تو یہ پہچان نہیں پا رہی آجا کہتی ہاں نا دیدو وہی تو یہ بہت گندہ کرتی ہے روم پہلی بار اس کا روم صاحب پڑا ہے مجھے پہچان نہیں کیا مجھ سے تو ہمارا کہتی ہے کبھی کبھی سفائی میں بھی کر لیتی ہوں جیسے دونوں نے ٹنکی کر رہی ہوتا ہے تو دیدو کہتی ہے تو بیبی جوتی ہے وہ سو جاتی ہے تو آر چیز جوتی ہے اس کے پر بلینکٹ ڈالتی ہے اس کے سرانوں بیٹ کے بیبی کی سر پیسے ہاتھ فیر رہی ہوتی ہے پھر اس کے فرار پیسے ماں کر کے کس کر کے اٹھا دی ہے تو دیدو تو جوتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے وہ بس بیٹ پر چپچا بیٹھے ہوتی ہیں تو آر چیز جوتی ہے وہ ہمارے کا کہتی ہے کہ پانی ملے گا کہتی ہاں میں ابھی لگ کے آتی ہوں تو آر چیز جوتی ہے دیدو کے پاس بیٹھتی ہے کہتی دیدو پلیز آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا دیدو کہتی اگر وہ نہیں آیا تو آر چیز کہتی آئی پرامیس ہو آئے گا آر چیز ٹینشن نہ لے سب ٹھیک ہو جائے گا تو تب ہمارا چوتی ہے وہ پانی لکھے آ جاتی تو آر چیز جوتی ہے دیدو کو پانی پھلا تھے اور کہتی کہ چلو دیدو اب آپ سوچا ہوں بہت ٹائم ہو گیا ہے تو دیدو کہتی مجھے نینے آ رہی تو آر چیز کہتی دیدو آپ کو یاد ہے جب پچھونے مجھے نینے آ دیتنا تو میں کیسے آ کے آپ کے گوڑی میں لیٹ جاتی تو میرے پالوں میں سیسے ہاتھ پھیرتی تھی اور مجھے دیکھتے دیکھتے کب نیند آ جاتی تھی کہ مجھے خود بتانے چلتا تھا تو دیدو ہستے کہتی ہاں تمہارا یہ ہوتا تھا رات کے دو بجاتے لیکن تمہیں بس کارٹونز ہی دیکھنے ہوتے تو سونے ہی نہیں ہونا تھا تو میں تمہیں ایسے سلا تھی تھی گوڑی میں کہتی ایکسیکٹلی تو آج میں آپ کو سلا تھی ہوں تو ایسے کہہ کے بیٹ پہ بیٹ ہو کے بیٹ جاتی ہے تو اس کی دیدو کہتی ارے میں بچی تھوڑی ہوں تو آرچہ کہتی بچی تو میں ابھی نہیں ہوں لیکن ابھی بھی مجھے مکہ چاہیے تو میں آپ کے گوڑی میں آ کے گوز جاؤں تو آپ نے بہت مجھے پی گوڑی میں سلایا چلو میں ٹرائے کر دیوں میں ابھی تو دیکھوں آپ کو کیا سکون ملتا تھا مجھے گوڑی میں سلا کر جب آپ بات بات مجھے گوڑی میں لے لیتی تھی تو اس کی دیدو ہستی ہے کہتی باغل ہو تم تو آرچہ کہتی آؤ نا پلیز دیدو تو آرچہ اسے بیٹھے ہوتے تو اس کی دیدو جو تھی اس کو گوڑی میں سے سر رکھتی ہیں تو آرچہ جو ہوتی ہے اسے بڑے پیارسن کے بالوں میں ہاتھ فیر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیدو چلو میں آج آپ کو سٹوری سنو اور دیدو چلو ہوتی ہے وہ سکون سے گہرے نیند سو جاتی ہیں تو ہمارو چلو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آرچہ کتی مزوم ہے کس طرح سے اپنی دیدو کا خیار رکھ رہی ہے بلکل ایک چھوڑی سی پچی ہو کے بڑی بہت کی طرح کیار کر رہی ہے تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی دل میں کہیں نہ کہیں اب سوپ کورنر سا بن رہو ہوتی ہے آرچہ یہ لیے وہ تو پہلے بھی تھا لیکن اب جو ریسپیکٹ اور کیر ہوتی ہے وہ کبھی بڑھ جاتی ہے آرچہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی دل سو گئی ہے تو آرام سے ان کے ساتھ تکیہ پر رکھے وہاں چھوڑ کے آجاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے گھوری جا رہی ہے تو آرچہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہتے ہیں کچھ نہیں تو کہتے ہیں چلو باہر چلتے ہیں اندھی دل اور بی بی سو گئے کہتے ہیں باہر چلتے ہیں تو آرچہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ کہ میں اپنی ممہ پاپا کو کیا بلوں گی کہ میں گھر کیوں نہیں آرہی تو ہمارے کہتے ہیں اس میں سوچنے کی پر کیا بات ہے ہم نے کہہ دو کہ تم بھامنا کے گھر رکھ رہے ہو آرچہ کہتے ہیں آرچہ کہتے ہیں واہ کٹھ آئیڈیا ہے میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہتے ہیں کیونکہ آئیڈیا آنے کے لیے دماغ ہونا ضروری ہے آرچہ کہتے ہیں اب تم پھر سے بتا مجھے کر رہے ہو ہمارے ساتھ آرچہ کہتے ہیں فنگر آگے کرتی ہے تمہارا اس کی فنگر ایسے پکڑ لیتی ہے کہتے ہیں کہ اچھا کر رہی ہوں تو کیا کرو گی اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے تو جب اتنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں اس کے دکریب آتی ہے تو آرچہ انکمتے والا ہوجاتی ہے وہ درمیس ہو جاتے ہیں اپنا فنگر ایسے چھوڑا کے ساتھ پہ جاتی ہے کہتے ہیں کہ میں وہ پاپا کو انفرم کر دوں جیسے کہ کوئل کرتی ہے کہتے ہیں ہلو پاپا اس کے پاپا کہتے ہیں ہاں بیٹا کہاں رہ گی تم کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری ممہ کو پتہ چلا کہ تم باہار ہو اس ٹھائم تمہیں مجھے ڈانٹیں گی کہ میں نے تمہیں خراب کر رہا ہے جلدی سے گھر آؤ کہتے ہیں کہ پاپا وہ آج میدر بھانا کی گھر رہا ہے جو اس کے پاپا کہتے ہیں تمہیں اپنی ممہ سے مجھے ڈانٹ کھلوا کے رہ گئی کہتے ہیں پلیز پاپا پلیز 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 آج نا اصل میں صبح ہمارے ایک بہت امپورٹن پریزنٹیشن تھی وہ بنانے میں بہت ٹائم لگیا اب یہ تھک نہیں بنی پلیز پاپا ہم لوگ گروپ سٹیڈی کر رہے ہیں اگر گروپ سٹیڈی نہیں کریں گے تو صبح پاپا میرے پریزنٹیشن میں زیرو آئیں گے آپ کو تو پتے ہیں پاپا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا پاپا پلیز میری سر بہت انسٹ کریں گے تو اس کے پاپا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا اب مجھے سوچ رہا ہوں گے تو ہمارے ممہ کو کیا بہانہ بناو کہتے ہیں پاپا بہانہ کیا پسر ہوتا ہے یہی بنا دو بہانہ جو میں نے بہانہ 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 کہتے ہیں پاپا بہانہ بہانہ کہتے ہیں میرے مجھوں میں نے ابھی آپ کو بولایا وہیں بھول دونا ممہ کو کیوں مجھے تنگ کرو ٹھیک ہے بھائی میں صبح بات کروں گی تو ایسے بلکے کوئل کرتے ہیں کہتے ہیں آہ تو پسی گئی تھی تو ہمارا بہت ہسری ہوتی ہے آرشی پہتے ہیں تو آرشی کہتے ہیں کیا ہوا ممہ رکھیتے ہیں تم کتنا گندہ جھوڑ بولتی ہیں مجھے تنگ چھوڑ بولنا تک نہیں آتا تو آرشی پہتے ہیں تم تو ایسے بولی جیسے میں جھوڑ بولنے میں پی آچڈی کر رہا کیوں موطرما ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا مجھے بالکل جھوڑ بولنے نہیں آتا کیونکہ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں تو بھانہ کی تھی اچھا آپ تو سچ کی دیوی ہیں مجھے معاف کرتے ہیں دیوی گلتی ہو گئے اچھا سنو تم نے ملی اتنا کچھ کر لیا میلیو میرے دی کے لئے تانکیو سو مجھ ایک اور فیور کر دو مجھے بہت بوکھ لگیا پریز کچھ کھانے کو دے دو تو ہمارا زہر شہسنے لگ جاتے کیسے تم تو بہت بکھڑ ہو آرشی کہتے ہیں کیا گروہ بوکھ لگیا تو لگیا تو ہو گیا میں کہیں باہر سے مگوا ہوں اگر تھی ارے ریلیکس میرے کچن میں سب کچھ ہے چلو جو کھان ہو تم کھا لینا تو ایسے کہ آرشی کا ہاتھ پکڑ کے ایک چن میں لگے جاتے ہیں کیسے میں جا کے ہمارا اچھا فریج کھولتے ہیں تو اس میں جو سپریٹ سب کچھ پڑھو ہوتا ہے کھانے کے تو ایسے کچھ چیزیں نکھا رہی ہوتی ہیں تو آرشی کی نظر پڑتے ہیں اس کی فیبرک کالڈرنگ پڑھے ہوتی ہیں دو ایسے اٹھانے کے لیے آگے ہاتھ کرتی ہیں دو مطلب فریج کھولتے ہیں تو دونوں فریج والی جگہ پہ ہوتی ہیں بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہو دونے ایک دوسر بہت گلوز ہوتے ہیں جیسے اس پہ جویں پہ ہاتھ لگا تو ہمارا اس کی طرح دیکھتی ہے کہ دیکھتی ہمارا دیکھتی بہت گلوز ہوتے ہیں آرچی ہوتے بہت خواست ہو جاتی ہے اسے سمائے نہیں آرہ کہ وہ کیا کرے بہت نرویس ہو جاتی ہے اور اسے پیچھے ہو جاتے اس کے ہاتھ بوٹل جاتی گر جاتی ہیں اور نیچے گر کے ٹوٹ جاتی ہے تو آرچی کیا ہم ہم ریلی سوڑی پتر نہیں مجھے کیا ہو گئی تو اسے گفرہ کیون سے بھاگ جاتی ہے تو ہمارے کہتی اسے کیا ہو گیا کبھی 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 ویڈ بیوٹ کرتی ہے لڑکی میں سمجھ نہیں پاتے اسے ہمارے ایسی بول ساہر آسمان ساہر پر رکھتی ہے نیچے گرے جو کان چھتے سب چھوڑ میرا ہاتھ تمہارا کہتی تمہارا کبھرہ کیوں رہی ہو جیسے میں تمہیں کھاش ہوں گی میرا ہاتھ چھوڑ دو پلیز تمہارا چھوڑ دی کہتی لو چھوڑ دیا اب بتاؤ تمہیں ہو کیا ہے مجھے نہیں کھانا مجھے بس چانا میں گھر جا رہی ہوں تمہاری دیدو بولتی نہیں تو ہمارا بولتی مجھے سچ بول دو تمہیں اچانک سے ہو کیا 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 تمہارے اچانک سے کیا میرے اچھوڑ میرے اچھوڑ بڑھ جاتی مجھے عجیب سفیل ہوتا ہے تمہارے پاس مت دہا کرو تمہارا آگے کیا اس لئے تمہارے فیار کرتی اچھوڑی آئی لیکن اب مجھے دور آکھ رو اچھوڑ ہمارے سے دور ہو جاتی ہے ہمارے کھا کھا لے کھا لے کھا لے آرشی فورا لیتا ہے بہت بکھ لگی ہوتی کھانے لگ جاتی ہمارے اسے دیکھ بہت سمائل کرتی ہمارے کھاتے دیکھ بہت سمائل کرتی ہو بہت بکھڑا اسے آرشی کھانے بکھڑی ہمیں کھانے کھانے ہمارے کھانے کے منصول ساتھ بکھڑا کھانے آپ ساتھ کھانے کھانے آنے ان میرے پر آنے میرے قریب آند ایسا ہم نے اجانبکیں گیا۔ میرے قریب آنا میں مجھے قریب آنا مجھے رہی تھی۔ میرے قریب آان ارشی نے کہا کیا صانتے ہیں؟ آپ نے ٹھوکستی کے معلوموں میں بات میں سنگھ سیکھو۔ ہمارا کہتے comp graduated now wij amir 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 is this is it we haven't doświad تو وہ ایسے باگ کے روم میں چل جاتی ہوتی دو کہ تو ہمارا حسنے لگ جاتی ہے کہ اس جوٹ بہت رہی تھی پکا اس کے گھنانے سے ہوتا چا رہتی تو ہم تو یہ سچ میں مجھے لائک کرتی ہے سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہوگا تب تک لئے تھا 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 اپائے بے نہاں چاندی زب لیار ایک چھوٹی سی ریقویسٹ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لو کمیٹ کر لو انہاں شیئر کر لو گو دن تاٹا بائی بائی